ملک کے جید علمائی کرام سے میں چنیدہ شخصیات کا تعارف کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ شخصیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہاں ہمارے لئے نعمت کا درجہ رکھتی ہیں وہیں پر ان شخصیات کا وجود پاکستان کے لئے باعث فخر بھی ہے آج ہم ایک ایسی ہستی سے محروم ہو گئے جن کا فیض نہ صرف برے سغیر بلکہ پورے عالم سلام پر تھا حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر رحمت اللہ علیہ آج ہم ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر رحمت اللہ علیہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر اس وقت کیا تھے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس و شیخ الحدیث تھے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر بھی تھے اقرار روزت الاتفال ٹرسٹ کے صدر بھی تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر بھی تھے آپ کی پیدائش اور بچپن انیس سو پینتیس میں زلہ ایپٹ آباد کے گاؤں کوکل کے دینی گھرانے میں پیدا ہوئے آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت تھے آپ کے معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں بچپن میں جو نیکی اسلہ پیرانہ سالی نظر آتی تھی جوانی میں بھی اسی طرح دکھائی دیتی تھی گویا آپ کا بچپن جوانی اور بڑاپا نیکی و تقویٰ کے لحاظ سے ایک جیسا ہی تھا آپ کے والد گرامی سکندر خان بن زمان خان اپنے حلقے میں بڑے باوجاہت تھے خاندان اور گاؤں کے تنازات میں بھی ان سے رجوع کیا جاتا تھا جنہیں وہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتے تھے بچپن ہی سے علماء و سلحہ سے گہرا تعلق تھا جس کا اثر ان کی زندگی پر ایسا نمائی تھا کہ دینی معلومات آپ کو خوب مستحضر تھی آپ تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، صلح رحمی، زوفا کی خبرگیری ان کی خصوصی اصاف تھے مسجد کی خدمت و تعمیر سے بھی ان کو بہت شغف تھا مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر رحمت اللہ علی کی تعلیم قرآن کریم کی تعلیم اور میٹرک تک دنیاوی فنون گاؤں میں حاصل کیے اس کے بعد حریپور کے مدرسہ دار العلوم چوہر شریف میں دو سال اور احمد المدارس سکندر پور میں دو سال پڑھا انیسے باون میں مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ علی کے مدرسہ دار العلوم نانک وارا کراچی میں درجہ رابیہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی درجہ سابیہ وہ دورہ حدیث کے لیے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علی کے مدرسہ جامعہ العلوم الاسلامی علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی میں داخلہ لیا انیس سو چھپن میں فاتح فراغ پڑھا واضح رہے کہ اس مدرسے میں درس نظامی کے پہلے طالب علم آپ ہی تھے اس کے بعد آپ نے انیس سو باسٹھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جس کے قیام کو ابھی دوسرا سال تھا داخلہ لے کر چار سال علوم نبویہ حاصل کیے بعد ازاں جامعہ آزر مصر میں انیس سو باتر میں داخلہ لیا اور چار سال میں دکتورہ مکمل کیا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفق العراقی کے عنوان سے مقالص پرد قلم فرمایا آپ کے اساتذہ اکرام میں علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علی مولانا عبدالحق نافے مولانا عبدالرشید نعمانی مولانا لطف اللہ پشاوری مولانا سبحان محمود مفتی ولی حسن ٹونکی مولانا بدیع الدین زمان شامل ہیں درس و تدریس دار العلوم نانک وارا میں دوران تعلیم ہی عمدہ استداد و صلاحیت کی بنا پر کراچی میں لیبیا و مصر کی حکمتوں کی تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والے تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع ملا اس سے آپ کو تدریس کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا اس کے علاوہ بن نوری ٹون میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت بن نوری رحمت اللہ علی نے آپ کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اپنے مدرسے کا استاد مقرر فرمایا آپ کا زمانہ تدریس انیس سو پچپن سے تاحال جاری تھا بیت و خلافت ظاہری علوم کی تکمیل کے علاوہ آپ کی باطنی تربیت میں بھی شیخ بن نوری کا سب سے زیادہ حصہ تھا اس کے علاوہ شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علی اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علی سے اجازت بیت و خلافت حاصل ہوئی جامعہ تلولوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹاؤن سے تعلق انیس سو پچپن میں اس مدرسے کے درس نظامی کے پہلے طالب علم کی حیثیت سے یہ تعلق استوار ہوا دوران طالب علمی ہی حضرت بن نوری رحمت اللہ علی نے آپ کی اندہ استداد کو دیکھتے ہوئے آپ کو استاد مقرر فرما لیا اور یہ تعلق مزید مضبوط ہوتا گیا انیس سو سی تتر میں انتظامی صلاحیتوں کے اطراف میں نازم تعلیمات بن نوری ٹاؤن میں مقرر ہوئے انیس سو ستانوے میں مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علی کی شہادت کے بعد رئیس الجامعہ کے لئے آپ کا انتخاب ہوا اور دو ہزار چار میں مفتی نظام الدین شامزائی رحمت اللہ علی کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث کی مسنت پر جانشین ہوئے یہ دونوں ذمہ داریاں آپ تحال بحسن خوبی نبا رہے تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق انیس سو اکاسی میں اس جماعت کے مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علی کے وسال دو ہزار آٹھ کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے حضرت مولانا عبد المجید لدیانوی رحمت اللہ علی کے انتقال دو ہزار پندرہ کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے اس کے علاوہ آپ نے مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب مالک میں انہیں عام فرمایا اقرار روزت الادفال ٹرسٹ پاکستان سے تعلق اکابر و اسلاف کی دعاوں میں قائم کردہ پاکستان کے پہلے دینی و دنیاوی فنون کے انتزاج رکھنے والے ادارے کے سرپرست و صدر مفتی ولی حسن ٹونکی مولانا محمد یوسف لدیانوی حضرت سید نفیس الحسینی مولانا خواجہ خون محمد مولانا عبد المجید لدیانوی رحمت اللہ علی تعالی ایسے اقابر رہے ان بزرگوں کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب اس ادارے کے پہلے سرپرست رہے اور اب بھی صدر تھے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے تعلق حضرت ڈاکٹر صاحب کے شیخ محدث بن نوری رحمت اللہ علی کا اس ادارے کے قیام میں دیگر اقابر کے ساتھ بنیادی کردار رہا ہے انیس سو ستانوے میں حضرت ڈاکٹر صاحب وفاق کی مجلس عملہ کے رکن بنائے گئے دوہزار ایک میں نائب صدر مقرر ہوئے اس دوران آپ صدر وفاق شیخ الحدیث حضرت مولانا سلم اللہ خان رحمت اللہ علی کی بیماری وزوف کے باعث کئی بار ان کی نیابت کرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد تقریباً نو ماہ قائم مقام صدر رہے پانچ اکتوبر دوہزار سترہ کو آپ متفقہ طور پر مستقل صدر منتخب ہوئے اس کے علاوہ آپ وفاق کی نساب کمیٹی اور انتحانی کمیٹی کے سربراہ بھی رہے تصانیف و تعلیفات آپ کی تقریباً چودہ سے زائد تصانیف و تعلیفات ہیں آپ کی زیادہ تر تصانیف اردو سے عربی اور کچھ عربی سے اردو میں مترجم ہیں جبکہ مشہور کتاب اتطریقت العسریہ عرصہ دراز سے وفاق المدارس کے نساب میں بھی شامل ہے اس کے علاوہ آپ عربی اور اردو میں بیشمار مقالات اور مضامین سپرد قلم فرما چکے تھے جو عربی اور اردو مجلات رسائل و جرائط اور اخبارات کی زینت بنے ہیں مختلف کانفرسوں میں پڑے گئے ہیں ان میں سے اردو مضامین تین مجموعوں کی شکل میں مرتب بھی ہو چکے ہیں پہلا مشاہدات اور تاثرات دوسرا اصلاحی گزارشات تیسرا تحفظ مدارس اور علماء و طلباء سے چند باتیں اس کے علاوہ آپ روزنامہ جنگ کے مقبول عامہ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے مستقل قالم نگار ہیں جبکہ مائنامہ بینات کے مدیر و مسئول اور مجلہ البینات کے المشرف العام بھی تھے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمت اللہ علیہ کا اپنے شیخ بن نوری رحمت اللہ علیہ سے کیسے تعلق قائم ہوا آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب آپ جامعہ مسجد بن نوری ٹون میں عربی کلاس پڑھانے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے کلاس پڑھانے کے بعد کچھ دیر حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے اگلے سال اسی مدرسے میں داخلہ لے کر آپ نے یہ رسمی تعلق دائمی کر لیا سفر و حضر میں خادم کی حیثیت سے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہتے حضرت کو بھی آپ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے مدرسے میں استاذ مقرر فرما دیا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے چار سال کی رخصت دی جامعہ اذر میں داخلہ کے لئے خود ساتھ لے گئے انیس سو اکسیت میں حج پر ساتھ لے گئے تو حج کے تمام مناسق اپنی نگرانی میں کروائے کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا حج تھا انہی محبتوں و شفقتوں نے آپ کو اپنے شیخ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ زندگی بر کے لئے انہی کے ہو کر رہ گئے شیخ کے ویسال کے بعد کچھ عرصے تک یہ کیفیت رہی کہ جہاں شیخ کا تذکرہ چھڑتا تو آپ کی آنکھیں ضبط نہ کر پاتی اور پھر بڑے والہانہ انداز میں اپنے شیخ کے واقعات سناتے اس وقت آپ اپنے شیخ کے تمام نسبتوں کی امین اور مسنت کے جانشین تھے شیخ بن نوری رحمت اللہ علی بیئک وقت صدر وفاق امیر مجلس تحفظ ختم نبوت رئیس و شیخ الحدیث چامیہ بن نوری ٹاؤن تھے حضرت ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ان تمام مناسب پر فائز تھے آپ فنافش شیخ کی تصویر اور شیخ کی نسبت اتحاد کا مذرعتم تھے آپ کی مجلس و صحبت سے استفادہ کرنا ہر عالم اپنے لئے سعادت سمجھتا تھا اس وقت پوری امت مسلمہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے سایہ اٹھ جانے کی وجہ سے غم و علم میں مبتلا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ڈاکٹر صاحب کی ہممسل دوسرا نعم البدل اس امت کو عطا فرمائے اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو آلہ علیین و جوارحین میں جگہ عطا فرمائے